جسٹس ریٹائر رانا شمیم اسے عدالت نے پیش کیا جا سکے کیا نون لیگ اس آوڈیو کو عدالت نے پیش کر کے کوئی ریلیف لے سکتی ہے اور کیا یہ آوڈیو اور رانا شمیم کا بیان حلفی نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف چلنے والے کیسز پر اثر انداز ہوں گے بیانہ طور پر جسٹس ریٹائر ساکرم نصار سے منصوب یہ آوڈیو فیکٹ فوکس نامی ایک ویب سائٹ سے جاری کی گئی اس آوڈیو میں دو افراد کی گفتگو سنی جا سکتی ہے جن کی شناخت ظاہر نہیں ہوتی لیکن وہ نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو سزاؤں کے لیے دباؤ کی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ عمران خان کو اقتدار میں لانے کی بات بھی کی جا رہی ہے فیکٹ فوکس ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ ان آوازوں میں سے ایک آواز سابق چیف جسس ساکرم نصار کی ہے ساکرم نصار خود سے منصوب اس آوڈیو کو جالی قرار دے رہے ہیں اور پوچھے جانے پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے کسی قسم کی کارروائی کا فیصلہ نہیں کیا نہ ہی ابھی تحقیقات کے لیے کوئی درخواست دیں گے ان سے سوال کیا گیا کہ ان پر لگنے والا الزام بہت سنگین ہے الزام 22 کروڑ عوام کے نماندہ وزیراعظم کو کسی کے دباؤ پر گھر بیجنے کا ہے تو جواب میں ساکرم نصار کا کہنا تھا کہ ان کی تقریر کے مختلف حصے جوڑ کر یہ آوڈیو بنائی گئی ہے سوال کیا گیا کہ ان کی آوڈیو کے ساتھ فورنزک رپورٹ بھی موجود ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ آوڈیو میں ایڈیٹنگ نہیں کی گئی اس کے جواب میں ساکرم نصار نے کہا کہ اس فورنزک رپورٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں جبکہ نونلی اس آوڈیو کو نواز شریف اور مریم نواز کی بے گناہی کا ایک بڑا ثبوت قرار دے رہی ہے نونلی کا موقف ہے کہ اس آوڈیو سے ثابت ہوتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو سیاسی آمن سے باہر رکھنے کے لیے ایک منصوبے کا تحت نشانہ بنایا گیا دوسری جانب حکومت اسے عدلیہ کے خلاف ایک منظم مہم قرار دے رہی ہے وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت پارٹی رہنماؤں اور ترجمانوں کا اجلاس ہوا اس اجلاس میں جسٹس ریٹائر ساکرم نصار کی مبینہ آوڈیو لیگ کا بھی تذکرہ ہوا وزیراعظم عمران خان نے کہا آپ صرف نونلی کی تاریخ کو یاد رکھیں انہی لوگوں نے جسٹس پریوم سے مرضی کے فیصلے کرائے وزیراعظم عمران خان نے کہا نونلی ایک ایسا مافیا ہے جو ذاتی مفادات کے لیے اداروں کو متنازع بناتا ہے جب بھی نواز شریف اور مریم نواز کے مقدمات چلنا شروع ہوتے ہیں عدالتوں میں تو کبھی کوئی لیک آ جاتی ہے کبھی ویڈیو آ جاتی ہے کبھی کچھ آ جاتا ہے کبھی کچھ آ جاتا ہے نہیں آتی تو وہ رسیدے نہیں آتی ہیں جس کا پوری قوم کو انتظار ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ اصل مدے بھی کیوں نہیں رہ رہے ہیں آپ اصل اپنا جو دفاع ہے وہ کیوں پیش نہیں کر رہے ہیں فیکٹ فوکس ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ اس نے آوڈیو آوڈیو جاری کرنے سے قبل گیریٹ دسکاوری نامی فورنزک لیبارٹنی سے اس کا تجزیہ کرایا فورنزک ریپورٹ کے مطابق اس آوڈیو کو کسی طرح بھی ایڈٹ یا تبدیل نہیں کیا گیا تاہم سما کے نمائندہ سوہیل رشید نے اس ساکم نصار کی ماضی کی تقریر کا مبینہ آوڈیو سے موازنہ کیا تو معلوم ہوا کہ آوڈیو کے کچھ جملے ہو بہو وہی ہیں جو ساکم نصار ان تقریر میں بول چکے سوال یہ ہے کہ کیا جسٹس ریٹائر ساکم نصار کی مبینہ آوڈیو لیک شواہد کے طور پر عدالت نے پیش کی جا سکتی ہے 2019 میں جب جسٹس آصف سعید خوصہ آچیف جسٹس تھے اس وقت انہوں نے وہ میار تیہ کر دیا تھا جس پر پورا اترنے والی آوڈیو اور ویڈیو کو عدالت نے بطور شہادت پیش کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی ویڈیو یا آوڈیو صرف اس صورت عدالت نے بطور شواہد پیش کی جا سکتی ہے اگر وہ 21 شرائط پر پورا اترتی ہو سب سے پہلے متعلقہ عدالت کو دیکھنا ہوگا کہ ویڈیو ایڈٹ شدہ ہے یا حقیقی ہے جس شخص نے ویڈیو یا آوڈیو ریکارڈ کی ہے اسے خود آ کر وہ عدالت نے پیش کرنا ہوگی اور گواہی بھی دینا ہوگی ویڈیو یا آوڈیو ریکارڈ کرنے والا شخص یہ نشاندہی بھی کرے گا کہ آواز یا تصویر کس کی ہے جو بھی ویڈیو یا آوڈیو پیش کی جائے وہ اصل ہونی چاہیے اس کی کاپی پیش کرنے کی اجازت نہیں آوڈیو یا ویڈیو کو عدالت میں چلانا ضروری ہوگا اس کی آواز سننے کے قابل ہو اور ویڈیو اتنی واضح ہو کہ اسے دیکھنے میں کوئی مشکل نہ آئے مطلب یہ کہ آواز اور تصویر اتنی صاف اور واضح ہو کہ شناخت کی جا سکے عدالت میں کسی ویڈیو یا آوڈیو کو بطور شواہد پیش کرنے کیلئے یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ ویڈیو یا آوڈیو ریکارڈ کیے جانے کے بعد سے لے کر عدالت نے پیش کیے جانے تک محفوظ رہی اگر کوئی آوڈیو یا ویڈیو کیس کی سماعت میں تاخیر سے پیش کی جاتی ہے تو اسے بھی شک و شبا کی نظر سے دیکھا جائے گا تو کیا جسٹس ساکر بن سار کی مبینہ آوڈیو ان تمام شرائط پر پورا اترتی ہے جس شخص نے یہ آوڈیو ریکارڈنگ کی کیا وہ عدالت میں پیش ہو کر گواہی دے گا اور کیا وہ ادنی شاندہی بھی کرے گا کہ گفتگو کرنے والے دونوں فراد کون ہیں کیا یہ ثابت کیا جا سکے گا کہ ریکارڈنگ کے بعد آوڈیو میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی اور سوال یہ بھی ہے کہ حکومت نے ابھی تک اس کی تحقیقات کا اعلان کیوں نہیں کیا ساکر بن سار نے اس کے خلاف عدالت جالے کا اعلان کیوں نہیں کیا کیا یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے کہ جالی قرار دے کر ختم کر دیا جائے فیکٹ فوکس نے تو آوڈیو کا فرنزک ٹیسٹ کرایا ایسا ہی فرنزک ٹیسٹ حکومت کیوں نہیں کرا رہی یہ کیوں پتہ نہیں لگوا رہی کیا آوڈیو جالی ہے یا اصلی اصلی ہے تو ریکارڈنگ کہاں ہوئی کس نے کی جب تک جواب نہیں ملتا یہ سوال اپنی جگہ پر موجود رہیں گے بات کریں گے ہمارے ساتھ پہلے میں سپریم کورٹ باراسوسییشن کے سابق صدر یاسین آزاد ہوں گے لیکن اس سے پہلے سما کے نمائندے سوحیل نشی صاحب جنہوں نے اتنی محنت کر کے یہ تمام سابق نصار صاحب کی پچھلی سپیچز نکالی ہیں اور موازنہ کیا ہے ان کا اس حالیہ اس حالیہ کلپ سے تو سوحیل صاحب یہ بتائیے گا یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر میڈیا پر میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں نے نواز شریف صاحب کی تقریر کو بھی ایسے استعمال کیا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ خود کو کچھ نہ کچھ خود کو خصور بار ٹھہرا رہے ہوں تو یہ کیا کہنا ہے ساؤنڈ انجنیرس کا سوالے سے ایسی ایڈیٹنگ بڑے آرام سے کی جا سکتی ہے کیا جی دیکھیں بالکل کی جا سکتی ہے اور جب آپ کتھی کتھی آواز اگر سنیں گے وہ چاہے ریکارڈنگ ہی ہو یا ٹیلی فون کانورزیشن ہو تو آپ کو پتا کل جائے گا کہ یہ لہجہ کیا ہے کیا دو بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں یا کوئی ایک سے زیادہ افراد سے جو ہے وہ ایڈریس کر رہا ہے خطاب کر رہا ہے تو اسی پہلو سے کل جب پہلی بار میں نے یہ آڈی سنی جو کہ ایک سٹوری کے ساتھ آئی تھی تو اس کو میں نے چار پانچ بار سنا تو یہ لگا ایسے کہ جیسے سابق چیز جسس کے ہی خطاب کر رہے ہیں تو اس سے پھر ہم نے آگے مزید اسی تجسس پہ آگے ہم نے دونٹنا شروع کیا کہ اگر یہ خطاب میں سے لی گئی ہے تو سابق چیز جسس کے زیادہ کتنے خطاب ہوں گے وہ اس میں سے کچھ سوشل میڈیا پر ہی ہم نے تلاش کیا تو اسلامباد ہائی کورٹ بار سے ان کا ایک دوزار اٹھارہ کا خطاب تھا جس میں سے بیشتر جملے وہی نکلے ان کی پیچ بھی وہی تھی ان میں سٹریس پاس سب کچھ ویسا ہی تھا جو کہ اس آڈیو میں کلیم کیا گیا تھا جبکہ جو شروعاتی جملہ تھا اس میں انفرچنیٹی اس میں سے ویسا ہی مل گیا تو یہ سارے جبکہ ایک سے زیادہ جملے ملنا شروع ہے تو اس بار اس کے ساتھ ہم نے مزید کلپس دیکھنا شروع کیے مزید تقاریر تو اس میں پھر مزید جملے بھی سامنے آنے لگے جس میں ایک جملے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے کچھ دوستوں سے بات کی انہوں نے مجھ سے اتفاق بھی کیا تو جب ہم نے دیکھا کہ یہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ بار سے خطاب کی ہی آڈیو ہے اور اس میں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ کیسے جو لائرز کی انرولمنٹ ہوتی ہے سپریم کورٹ پہنچنے کا سارا پراسس ہے اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے یہ زیادہ بقت نہ لگیا لائرز کا اس پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کچھ اپنے دوستوں سے بات بھی کی اور انہوں نے اتفاق بھی کیا یہ جملہ بھی بلکل ویسے تھا تو جب ان سب کو ہم نے جو آڈیو آئی تھی اس کے ساتھ ملا کے رکھ کے ایڈیٹنگ میں اس کو ملا کے ایک جملے کو دیکھا تو بلکل ٹائم بھی یہ جتنے لے رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں ایک جملہ اگر آپ کے ساتھ بولوں اور ایک کہیں اور بولوں تو اس کا بلکل ایک جتنا لہجہ ہو ایک جیسا پاد ہو ایک جیسا اس میں وقت جو ہے وہ سرف ہو تو اس میں سب کچھ سیم تھا اس کے بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ جملے یہیں سے لیے گئے ہیں تو ایسی آپ سوشل میڈیا پر بھی جیسے آپ نے ذکر دیا ایک بڑی حرانی کی بات ہے ایک بڑی حرانی کی بات ہے کہ آپ نے بات بلکل ٹھیک کیا اور یہ بات جس وقت میں نے بھی پہلی دفعہ یہ کلپ سنا چونکہ ہم ایکسپرٹس نہیں ہیں یہ بات کہہ نہیں سکتے لیکن یہ مری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ٹیلی فون پر گفتگو ہوتی جیسے دائلاغ ہو رہا ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان جو دوسرا شخص ہے وہ تو لگ رہا ہے جیسے گفتگو کر رہا ہے لیکن جو چیف صاحب کے الفاظ سے وہ بڑے خطیبانہ لگ رہے ہیں مطلب ایک ایک گفتگو فون پر ایسے نہیں ہوا کرتی ہے وہ لگ رہا ہے کہ ایک ایک لفظ کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کیا جا رہا ہے حالانکہ غیر رسمی فون ٹیلی فونی گفتگو ایسے نہیں کی جاتی اچھا یہ بتائیں یہ آپ نے کوشش کی اور ایک دن لگا کے آپ نے یہ کافی حد تک چیزیں فائنڈ آؤٹ کر لی ہیں گو کہ اگر یہ سرکاری لیول پر ہوں گی تو ان کو حتمی کہا جائے گا ان کو مطمی نہیں کہہ سکتے کیا وجہ ہے اس لیتو لال سے کام کیوں لیا جا رہا ہے یہ بڑے آرام سے انویسٹیگیٹ ہو سکتا ہے سرکاری سطح پر فورنزک اس کا ہو سکتا ہے آپ نے اتنی محنت کر کے کر لیا تو یہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں فورنزک دو طرح کا ہوتا ہے ایک حصہ ہے کہ اگر میں آپ کی مختلف مستقل کو جوڑ کے ایک دقا پر اکٹھے رکھوں اور اس کو پلے کر کے پھر میں ایک نئی ڈیوائس سے اس کو ریکارڈ کر لوں اب میں وہ ریکارڈنگ اگر کہیں پہ بیجوں گا فورنزک کے لیے تو اس میں رپورٹ یہی آئی گی کہ اس میں شروع سے سٹارٹ بٹن سے انڈ تک کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے یہ بالکل فیر ہے لیکن پیچھے تو میں نے آپ کے سارے جملے لگ لگ رکھے ہوئے گینوٹ ڈسکووری جو ہے امریکہ کی کمپنی اس نے اس کو ایک طرح سے این او سی دے دیا اس آڈیو کلپ کو کہ یہ بالکل ٹھیک ہے یہی وجہ ہو سکتی ہے اس کی دیکھیں اس میں مختلف وجہات ہو سکتی ہیں ہم تو صرف ایک یہ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ جس ویب سائٹ نے یہ سٹوری بریگ کی ان کو یہ آڈیو ایسے ہی جوڑی ہوئی ملی ہو کہیں سے یا کسی سورس نے ان کو دی ہو لیکن انہوں نے اس کو فرنزک تو کروا لیا لیکن ان کے جملوں کی خوج نہیں کی انہوں نے یہ جملے کہاں پہ بولے گئے ہیں اور اس کا جو ان کے لب و لہجہ تھا اور جس طرح سے ایک خطاب کرنے والا انداز تھا اس کا انہوں نے پیچھا نہیں کیا اور یہیں سے شاید ان کو پتا نہیں چل سکا زیادہ تر حقائق کا ہم نے ان کے لہجے کو لے کے تو اس پہ تلاش کرنا شروع کیا اور ہمیں بہت زیادہ ڈیپ جانا نہیں پڑا کوئی بہت زیادہ آرکائیو نہیں چاننے پڑے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے ہر چیز ریکارڈ پر موجود ہوتی ہے آپ یوٹیوب پر سرچ کریں آپ کو دردن ان کے ایڈرس مل جاتے ہیں اور وہ سارے میں نے سنے ہیں اور اسی دوران مجھے پتا چلا کہ یہ اس میں ایک ایک جملہ جو ہے وہ موجود ہے ایک تقریر کے اندر وہ زیادہ زیادہ دو تقریر کے اندر ان کے تو بیستر جملے مل گئے ہیں اگر سے ابھی بھی ہم نے پورے جملوں کا وہ نہیں کیا لیکن بیستر جملے ایسے نکل آئے ہیں جو اس آڈیو لیک میں وہی تھے جو ان کے اسلامباد آئی کورباد سے خطاب میں تھے اچھا اچھا اس میں بڑا اہم پوائنٹ آپ نے جو اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ بیستر جملے وہی تھے جو اس خطاب میں موجود تھے اس کا سحیل آپ کی نظر میں یا آپ کی علم میں کوئی حکومت کی طرح حکومت ہم دیکھ رہے ہیں دفاع بہت کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے غلط ہے حکومت بھی کوشش نہیں کر رہی کہ اس کو فرنزی کروا کے اس کا کسی نہ کس طرح سے کچھ کروالیا جائے تحقیقات کروالی جائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اب ٹیکنیکلی اگر اس آڈیو کو اسی طرح سے فرنزی کس کا کرایا جاتا ہے تو پھر مشکل ہے وہ بھی یہی ریپورٹ شاید دیں جو کہ گریٹ ڈسکوری نے ریپورٹ دی تھی یہ دیکھیں وہ تو کمپیوٹر رائز ہوتا ہے سب تو کمپیوٹر نے تو دیکھنا ہے کہ آپ نے اسے جو آڈیو دی ہے اس کو سٹار سے انڈ تا کہیں پہ کھاٹا تو نہیں یہ تو اگر ہم مختلف ڈیوائسز پر ایک چیز پلے کر کے اس کو نئے ڈیوائس میں ریکارڈ کر لیتے ہیں تو اس کے فرنزی کے ریپورٹ تو وہی آئے گی بات یہ ہے کہ اتدائی طور پر یہ آڈیوائی کہاں سے ہے فرنزی کیے تو کہہ سکتے کہ آڈیو اوریجنل ہے آڈیو لی کہاں سے یہی سب سے بڑا کوسٹن تھا کیا یہ دو افراد کے درمیان ٹیلی فون پر انہوں والا مقالمہ ہے اس بارے میں کوئی کلیرٹی واضح طور پر موجود نہیں تھی اس کے علاوہ کیا یہ کسی جگہ پر انہوں نے کسی روم میں دیکھے آپ نے دوستوں سے بات کر رہے ہیں ایسی بھی کوئی کلیرٹی سٹوری کے ساتھ بھی موجود نہیں تھی انہوں کی سوالوں کا جواب جانتے ہوئے ہم نے اس کو سرچ کیا تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور ابھی اس پر ہم مزید بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں مزید بھی ان کے کوئی یومنے نہیں جائیں بہت بہت شکریہ سوہل صاحب آپ نے ہمیں آپ نے ورد کی ایس پہ اور کچھ چیزیں ہیں اگین میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ میری اپنی رائے ہے یہ ادارے کی رائے بھی نہیں ہے ہاں ایک خطیبانہ سا انداز لگ رہا ہے چیف صاحب کی گفتگو کا ساکر بنیساہ صاحب کی گفتگو کا جبکہ دوسری سائیڈ پر جو شخص ہے وہ لگ رہا ہے کہ ہاں ایک فون پر گفتگو ہو رہی ہے اور ایک مسلسل جو شور ہے ایک بز ہے وہ بھی عجیب و غریب سا ہے ٹیلی فون پر ایسا نہیں ہوا کرتا ہے آگے بڑھیں گے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق صدر سپریم کورٹ بار جناب یاسین آزاز صاحب یاسین صاحب شکریہ صاحب یہ بتائیے گا اس طرح کا جو ایویڈنس ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جسٹس قیوم کا باملہ جو تھا سارا ایسے ایویڈنس کی عدالت کے اندر کیا ایڈمیسیبیلٹی ہوتی ہے کیا ایکسپٹنس ہوتی ہے تو کس حد تک اس کو ریلیف مل جایا کرتا ہے دیکھیں میرا کہنا یہ ہے کہ جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ایسا صورتحال پیدا کیوں ہوتی ہے اور آخر اس کا ریزن کی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ جو صلح ہے جس طرح شوکر صدیقی صاحب کا معاملہ آیا اور انہوں نے بار سے اڈریس کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں اپنی ماں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ یہ ہوا اگر اسی وقت ہمارے یہ عدلیہ اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیتی انویسٹیکشن کر لیتی اور یہ دیکھتے کہ وہ کون لوگ ہیں جو عدلیہ کے معاملے میں مداخل کرتے تو شاید صورتحال اس سے زیادہ بہتر ہو جاتی تو وقتن فقتن جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کا معاملات آتے ہیں یا وہ ضرور سے زیادہ معاملات پر انٹرفیر کرتے ہیں تو ان کا راستہ رکنے کے لیے آخر جو ادارہ ہے میرے نزدیک وہ عدلیہ کے ادارے کے لیے اور کوئی ادارہ نہیں ہو سکتا عدلیہ بہتر انداز میں ان سسٹم کو کنٹرول کر سکتی ہے اور کوئی صورتحال اگر ایسی ہو تو آپ کو پتا ہے کہ چودری افتقار صاحب کے دور حکمت میں اتنے سو موٹو ایکشن تھے بعد میں بھی ہوئے تو جب شوکر صدیقی صاحب آج دن تک وہ انصاف مانگ رہے ہیں ان کا معاملہ میرے خلال میں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اچھا اچھا یعنی صاحب ایک بڑا پرٹننٹ سوال ہے صاحب کہ اس طرح کی چیزوں کی اہمیت کورٹ آف لاؤ میں کیا ہوتی ہے مطلب کسی آرڈیو لیکس ہو جانا یا کسی کا حلفیاں بیان آنا اور چیزائے کا تعلق کسی عام آدمی سے ہو ان آرڈیو لیکس یا ان تیرہ کے ثبوتوں کا تعلق جو ہے وہ عدلیہ کے ججز کے حوالے سے ہوتا ہے اس سے تعلق ہوتا ہے ان کی اہمیت ایسے ایویڈنسز کی اہمیت کورٹ آف لاؤ میں کیا ہوتی ہے دیکھیں ایویڈنس ایٹ کی اندر آرڈیو ویڈیو کو آپ نے سیکنڈری ایویڈنس کے طور پر ایکسپٹ کیا ہے پہلے نہیں تھا اب آپ نے ایکسپٹ کیا ہے تو جب آپ اس چیز کو خود تسلیم کرتے ہیں تو یہ آرڈیو ویڈیو جس طرح آرشد ملک کا معاملہ تھا اس معاملے کو بھی ہم نے دبا لیا ٹیک اپ نہیں کیا بہت سارے معاملات جب ویڈیو کی بات آئی جس طرح رانہ شمیم صاحب نے ابھی ایک ایفیڈیویٹ دیا اور ساکم نصار صاحب کا ویڈیو کلپ بھی میرے خال میں سامنے آیا ہے وہ اس کی تردید کر رہے ہیں تو اب سوال یہ پتہ ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آپ ایک آئی لیول کا کمیشن بنا لیں اور کمیشن بنا کے ان چیزوں کی تقریقات کریں جو آدمی غلط ہو اس کو کے خلاف پروسیڈ کریں تاکہ ان فیوچر سٹائب کے واقعات نہ ہوں جتنے بھی واقعات آتے ہیں اس پہ کوئی انکواری ورڈ نہیں ہوتی کوئی کمیشن نہیں بنتا کوئی لیگل سٹیپ نہیں اٹھایا جاتا جس کی وجہ سے ہر آدمی کوئی مت ہوتی ہے اور وہ ہر چیز سامنے لے کے آ جاتا ہے اچھا صاحب اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ جو کہ قانون کو بہتر جانتے ہیں اس سے پہلے جج عرشد ملک کی ویڈیو کو خوصہ صاحب کی کوٹ میں انہوں نے منظور نہیں کیا تھا انڈر سرٹن کنڈیشنز کچھ شرائط انہوں نے لگائی تھی جن شرائط پر وہ ویڈیو پوری نہیں اترتی تھی اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ ویڈیو جس کی ریکارڈ کی جاری ہے اس کو کونسنٹ اس کی مردی شامل ہونی چاہیے حالانکہ وہ ایک طرح سے سٹنگ آپریشن تھا اگر کسی کی منشاہ کے بغیر اس کی ریکارڈنگ کی گئی ہے اور اس نے کوئی بات ایسی کی ہے جو کہ اس کے اگینسٹ کوٹ آف لاؤ میں لائی جا سکتی ہے تو کیا تب بھی ایسے ایبیڈنس اور ایسی ویڈیو یا آڈیو کی گنجائش ہوگی کہ وہ ایڈمیسبل ہو جائے کل کوٹ آف لاؤ میں نہیں آپ کیسے ثابت کریں گے کہ کسی کی کنسنٹ کے بغیر یہ ریکارڈ ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کچھ نکوش تھا جس کی وجہ سے وہ ریکارڈ کیا آپ نے تو میرا کہنا ہی اسی لیے یہ ہے میں بلکل کلیر الفاظ میں کہتا ہوں کہ ایسے معاملات کے ہائی لیول پہ انویسٹگیشن ہونی چاہیے تاکہ ان فیوچر کے لیے ایک راستہ بلا کر دیا جائے اگر سپوز آپ انویسٹگیشن کرتے ہیں کوئی کمیشن بنتا ہے رپورٹ آتی ہے وہ رپورٹ اگر غلط ثابت ہوتی ہے تو اس پر قانونی کاروائی اگر کریں گے تو ان فیوچر اس طرح کی جو اپریئنشن ہے وہ ختم ہو جائے گی میں انہوں جیسے پہلے کہا کہ جتنے بھی ایلیگیشن یا جتنے بھی معاملات سامنے آئے اور میں نے سپیشلی شوکر صدیقی صاحب جو اسلامباد ہائی کورٹ کے جائے تھے انہوں نے بار سے اڈریس کرتے ہوئے سیریس ٹائپ کی ایلیگیشن لگائے تھے اگر ہم اسی وقت اس کو لے لیتے اور انویسٹیگیشن کر لیتے تو شاید آج کل یہ جتنی صورتحال سامنے آ رہی ہے یہ نہ آ دی ہم ہر معاملے میں ڈیل دیتے ہیں اور ڈیل دینے کے بات کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی تازہ معاملہ آتا ہے تو اس پر چیختیں چلاتے ہیں اور کہتے ہیں غلط ہو گیا لیکن اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے پریکنیکل سٹیپ کو ہی نہیں ہوتا دی ہم آپ سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں ایک اور ٹیکنیکل نکتہ ہے یہ ہائی لیول کی تحقیقات تو تب ہوں گی نا سر جب وہ ثبوت کا طور پر اس کو مانا جائے گا ایڈمیسبل ہوگا پھر اس پر تحقیقات ہوں گی دوسرا مجھے یہ بتائیے گا جب سپریم کورٹ کسی بھی ایویڈنس کے حوالے سے اپنا کوئی بار سیٹ کر دیتی ہے مطبع ایک سٹانڈرڈ یا ایک پریسیڈنس سیٹ کر دیتی ہے یعنی سرکہ جسٹس قیوم کی جب آڈیو لیک ہوئی تھی اس پر بنظیر صاحبہ کو ریلیف ملا تھا تو ایک دفعہ سیٹ کیے گئے پریسیڈنٹ کو آگے چل کے تبدیل کیا جا سکتے ہیں جسٹس قوصہ صاحب نے کیا اس ویڈیو کو انہوں نے ایڈمیسبل قرار نہیں دیا جو جج ارشد ملک کی تھی تو اب جا اب کون سا پریسیڈنس فالو ہوگا جسٹس قیوم کی آڈیو لیک والا یا جج ارشد ملک کی ویڈیو والا یا پر نیا پریسیڈنس سیٹ ہوگا کوئی دیکھیں ارشد دیکھیں ارشد ملک صاحب کا جو ویڈیو کا معاملہ سپریم کور نے تیع کیا اگر اس وقت دیئے کہتے ہیں کہ یہ ایڈمیسبل نہیں ہے اس کے لیے فائنل جیجمنٹ اگر بڑی ڈیٹیل سے دے دیتے تو کیا آپ ایویڈنس ایکٹ کے موجودگی میں جو اختیارات آپ نے دیئے ہیں کیا اس کی وجہ سے آزاز صاحب بہت بہت شکریہ وقت کم ہے لیکن بہت شکریہ کہ آپ کی رائے شامل ہوئی پروگرام میں ایک وقفہ لیں گے وقفے کے بعد پوچھیں گے کہ یہ جو ایک رید چل پڑی ہے کبھی آرڈیو لیگ کبھی ویڈیو لیگ کبھی کچھ کبھی کچھ کیا نون لیگ اس سے کوئی فائدہ اٹھا پائے گی یا صرف سیاست کی جاتی رہے گی پوچھیں گے مظہر بہت سابسا اس وقفے کے بعد بریک کے بعد حاضرین ناظرین ہمارے ساتھ مظہر باس صاحب بھی موجود ہیں مظہر باس صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سر یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کی طرف سے اس کو کس طرح سے کیش کیا جائے گا ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے سر کہ ماضی میں نون لیگ جج ارشد ملک کی ویڈیو ہے اس کے علاوہ اور اب یہ ایفیڈیوٹ بھی ہے نون لیگ اس کو اپنے فائدے کیلئے سمال نہیں کر پا رہی کیا یہ سیزن الیکشن تک صرف پولیٹیکل ماریس لینے کیلئے چلتا رہے گا کہ جناب کبھی کسی کی ویڈیو آگئی کبھی کسی کی آوڈیو آگئی دیکھیں یہ آوڈیو ویڈیو گیمز ہیں آپ آوڈیو ویڈیو گیمز انجوئے کریں ہم ویسے بھی آوڈیو ویڈیو گیمز انجوئے کرتے ہیں باقی نون لیگ کو کیا فائدہ پہنچے گا مجھے نہیں پتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ظاہر ہے نون لیگ پر نون لیگ جو خود سمجھتی ہے کہ ان پر جس طریقہ اٹیک ہے ہر طرف سے جو اعتصاب کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں ریاستی اداروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کا کاؤنٹر ان کے پاس اس کا کاؤنٹر یہ ہے اب اس کی حقیقت کیا ہے چیز دو طرح کی ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں نون لیگ کی طرف سے آ رہی ہیں تو اس پہ کوئی گورنمنٹ بھی کمیشن منا سکتی ہے عدالت بھی کمیشن منا سکتی ہے عدالت سمن بھی کر سکتی ہے ان کو وہ بھی نہیں کیا جا رہا اس کا جواب پھر سیاسی طور پہ ہی دیا جا رہا ہے یعنی پی ٹی آئی کے لوگ آ کے یہی بات کرتے ہیں کہ ماضی بھی نون لیگ کا ایسا رائے اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہیں تو اس کا جواب بھی اس طریقے سے نہیں آ رہا یعنی ہم پولٹکس کھیل رہے ہیں نون لیگ ایک بات کر رہی ہے اس کا جواب دوسری طریقے سے آ رہا ہے لیکن کوئی ٹھوز چیزیں سامنے نہیں آ رہی اب خاص طور پہ اگر فرض کریں ساکھن نصار صاحب کی کوئی آوڈیو آئی ہے جس کو انہوں نے ڈنائے کیا ہے یا رانہ شمیم صاحب کا کوئی ایفیڈیویڈ ہے اب اس پہ کیوں کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا اس پر کیوں کوئی کمیشن نہیں بنا جا رہا اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہے تو یہ کہ کیا عدالت میں یا کسی بھی لیول پہ اس چیز کو کمپلیٹلی اگنور کر دیا گیا ہے کہ جی اس کی کوئی وقتی ہے چل دے دیں پولٹکس ہو رہی ہے چیزیں ہیں یہ آتی جاتی رہتی ہیں اس کا کوئی نوٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ بلکل درست ہے کہ یہ جو ایفیڈنس ہیں ارشد بلک سے لے کے یہ ریسرٹ جو شمیم صاحب شمیم صاحب تک ان کو نون لیگ جب یہ عدالتی پیشی ہوگی مریم نواز صاحبہ کی یہ کیس آگے بڑھے گا کیا نون لیگ اس کو پیش کرنے کا ارادہ رکھتی اس کو پارٹ آف دا کیس بنائے گی یا نہیں بنائے گی اس کے لائر بہتر بتا سکتے ہیں لیکن اگر اس کو وہ نہیں بنایا جاتا پارٹ آف دا کیس تو پھر نون لیگ اپنا کیس کمزور کر دے گی مضبوط نہیں کرے گی یعنی جو ریسرٹ ڈسکلوجرز ہیں جو ایفیڈیویڈ ہے اس شمیم صاحب کے اس میں مجھے بہت جان نہیں نظر آتی اس کی بہت واضح وجہ جو مجھے نظر آ رہی ہے کیوں کی یہ میٹر نہیں کرتی آپ کو بہت سالوں بعد کوئی چیز پتا چلتی ہے یا فرض کریں جو بھی ریزنز ہو جس کو ہماری یہاں کرٹکس کہتے ہیں کہ ضمیر جاگ گیا وہ جاگ گیا جو بھی ہو لیکن اگر کوئی بات بیس سال بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں تو وہ بات اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بیس سال بات کہہ رہے ہیں یا پچاس سال بات کہہ رہے ہیں اصل مسئلہ یہ کہ وہ بات درست درست ہے کہ نہیں ہے اس میں ایک مڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھ نہیں آرہے فیلحال کہ یہاں پہ جو الزام لگا رہا ہے وہ تو چلیں بات کری رہا ہے اپوزیشن کہہ رہی ہے نون لی کہہ رہی ہے اپنے فیور میں سمال کرنے کے لیے جو دوسرا فریق ہے دو فریق ہے ایک تو گورنمنٹ نہ جانے کیوں ڈیفنس موڈ میں آئی ہوئی ہے مطلب گورنمنٹ کا سکتے کوئی لینے دینا نہیں ہے اگر کچھ ایسا ہوا بھی ہے تو گورنمنٹ has nothing to do with it مگر وہ بقادہ ایک ڈیفنس موڈ میں آئے ہوئے ہیں دوسرا جن پر الزام لگا ہے جسٹس صاحب وہ بھی ٹھنڈا نظر آ رہے ہیں مطلب ان کو بھی نہیں ہے کہ اتنا بڑا الزام لگ گیا ایک سابق چیف جسٹس پہ جس کے فیصلے کی وجہ سے ایک ملک کا وزیراعظم گھر چلا گیا بائیس کروڑ عوام کنمائندہ گھر چلا گیا وہ بھی تحقیقات کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ دونوں طرف سے ہر طرف سے پولٹیس کھیلی جا رہی ہے اس پہ حالانکہ صرف ایک ایف آئی ایک انیسٹیگیشن کی مہارے سر یہ آڈیو لیگ کنفرم ہو سکتا ہے دیکھیں علی یہ جو خاص طور پر جو بھی ججز ہیں چاہے ساکت نصار صاحب تو چیف جسٹس اور پاکستان رہے ہیں ایون کوئی لور کورٹ کا بھی جج ہے یا سیشن کورٹ کا جج ہے یا انٹی ٹیرزم کورٹ کا جج ہے یہ جوڈیشری کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے یعنی جوڈیشری یہ ساکت نصار پہ اٹیک نہیں ہے یا صحیح یا غلط میں نہیں بات کر رہا یہ ساکت نصار کا جب نام آ رہا ہے یا جو ہے وہ کسی دوسرے جج کا نام آ رہا ہے یہ جوڈیشری جوڈیشری کے بڑا چیلنج ہے اس لیے جوڈیشری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اس پہ کمیشن بننا چاہیے دیکھئے ملک قیون کی آڈیو آئی مجھے بتائیں کیا جوڈیشری نے اس کا نوٹس لیا اور اگر نہیں لیا تو کیوں نہیں لیا بنظیر صاحبہ کو رلیف ملا اس سے نصیم حسین شاہ صاحب کا جب اعتراف آیا وہ بہت بڑا اعتراف تھا اس کے اس کے نتیجے میں ایک شخص فانسی چڑھ گیا جوڈیشری نے اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا یعنی جوڈیشری جوڈیشری جو ہے وہ اسٹیک ہے جوڈیشری کا اسٹیک ہے ملکہ صاحب لگا یہ تھا کہ جوڈیشری نوٹس لے گی کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے سر کہ جتنی سنگینی سے رانہ شمیم کے اعترافی بیان یا ایفڈیوٹ جو بھی کہہ لیں اس کو جتنی سنجیدگی سے اس کو لیا گیا کہ صحافی تک کو بلایا گیا جنہوں نے خبر چھاپی تھی وہاں میں لگا تھا کہ شاید اگر کوئی اور ایسا حرف آئے گا جوڈیشری پہ تو اسلامباد ہائی کورٹ آنریبل یا کوئی اور کورٹ وہ اس کا نوٹس لے گی لیکن وہ جو ہمیں اس کی سنگینی کا احساس ایفڈیوٹ میں ہوا تھا اس سنگینی کا احساس اس آڈیو لیک میں نہیں ہو رہا حالانکہ الزام بڑا ہے آڈیو لیک میں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھیں جوڈیشری کو اس کا نوٹس تو لینا چاہیے جوڈیشری کو اس کو منطقی انجام تک اس لیے پہنچانا چاہیے کیونکہ جوڈیشری پہ اٹیک ہے یہ یہ چیف جسٹس سابق چیف جسٹس اور پاکستان پہ اٹیک نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی یہ چیزیں کیونکہ ہوتی رہی ہیں ہم نے کوئی ایک مثال جوڈیشری نے سیٹ نہیں کی اگر ساخب نصار صاحب قصور وار ہیں تو ساخب نصار صاحب کی اکاؤنٹبلیٹی ہونی چاہیے اعتصاب ہونا چاہیے اور اگر وہ بے قصور ہیں تو جنہوں نے الزام لگایا ہے ان کو سزا ہونی چاہیے اس کو ان نوٹس جانا جوڈیشری کی کریڈیبلیٹی پر چیلنج ہے یہ جوڈیشری کی کریڈیبلیٹی کا کوئسٹن ہے یہ انڈویجر کا کوئسٹن نہیں ہے ہم بدقسمتی سے انڈویجر میں چلے جاتے ہیں یعنی اگر فرض کریں کوئی آئیس آئی چیف یا سابق چیف پر الزام لگاتا ہے تو وہ انسٹیٹویشن پر الزام ہوتا ہے ہم پتہ نہیں کیوں اس کو سائٹ ٹریک کر دیتے ہیں نہیں جی وہ تو ایک انڈویجر ایک انڈویجر ایک نہیں ہے ہی واس چیف آف این انسٹیٹویشن وہ اس کا انڈویجر ایک نہیں ہے اور اگر اس نے انڈویجر ایک کیا ہے تب بھی انسٹیٹویشن کو نوٹس لینا چاہیے ٹھیک ہے مزر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا یہاں پر ایک وقفہ لیں گے ناظرین وقفے کے بعد ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا واقعی عدلیہ اور وقلہ کے درمیان کوئی تناؤ پایا جاتا ہے بینچ اور بار کے درمیان کیا معاملات اچھے نہیں ہیں کیونکہ کچھ کیزیں ایسی سامنے آئی تھی جس سے یہ تاثر ملتا ہے اس میں بات کریں گے وقفے کے بعد عدلیہ پر دباؤ ہے نہیں عدلیہ پر کوئی دباؤ نہیں ہے ججوں میں تقسیم ہے نہیں سب ججز ایک ایک ہیں اختلاف رائے کی ہوا نے سیاسی ایوانوں کے بعد عدلیہ کا رخ کر لیا بینچ اور بار کے درمیان موجود تناؤ سامنے آ رہا ہے ماضی کے اختلافات بھی کرے دے جا رہے ہیں وقلہ کھل کر عدلیہ پر دباؤ کی بات کر رہے ہیں اس کے جواب میں عالی عدلیہ کے موسیس ججز کہیں دباؤ کا اعتراف کر رہے ہیں کہیں دباؤ کی سختی سے تردید کرتے نظر آتے ہیں لاہور میں ہونے والی آسمہ جہگی کانفرنس میں دو دن پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس غزار احمد خان صاحب نے برہم نظر آئے انہوں نے عدلیہ پر دباؤ اور مداخلت کے تاثر کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اداروں کے دباؤ والی بات درست نہیں ہے مجھ پر کبھی کوئی دباؤ نہیں آیا غلط فہمیاں پیدا نہ کریں اداروں پر سے لوگوں کا بھروسہ نہ اٹھائیں چیف جسٹس پاکستان کا مخاطب وکیر لہنما علی احمد کرد تھے جنہوں نے اسی کانفرنس میں یا اپنی تقریر میں عدلیہ پر دباؤ ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ ملک کی عدلیہ میں تقسیم ہے کام سے جوڈیشری کو جوڈیشری میں بھی وہ جو ہمارے سامنے ہیں وہ جو اس میں ہم پیش ہوتے ہیں آپ اس جوڈیشری کی بات کرتے ہیں وہ لوگوں کو جیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گا وہ ہماری جہوریت کو سٹرکل کرے گا جوڈیشری میں بھی واضح طور پر نظر آنے والی بات ہے سپریم کورٹ بار کے سابق صدر علی احمد کرد کے اس دعوے کے پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اثر من اللہ نے بھی موقف دیا تھا اور حیرت انگیز طور پر علی احمد کرد کے موقف نہ صرف تائید کی تھی بلکہ عدلیہ کی جانب سے ماضی کی کئی غلطیوں کی نشان دہی علی احمد کرد اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس دن علی احمد کرد جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس پاکستان جناب جسٹس گزار احمد نے عدلیہ پر دباؤ ہونے یا نہ ہونے کی بات کی تھی اس دن سپریم کورٹ کے ایک اور جج جسٹس منصور علی شاہ نے کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کیا تھا اپنے خطاب میں انہوں نے بھی ججز کی آزادی کی بات کی تھی اور ساتھ ہی سپریم کورٹ میں تقسیم کے تاثر کو عدلیہ کی جانب سے کسی بھی تقسیم کے تاثر کو رد کیا جا رہا ہے لیکن ججز اور مکلا بار اور بینچ میں اختلافات کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سابق صدر لطیف آفریدی اور سندھ بار اسوسییشن کے صدر ایڈوکیٹ سلاہ الدین بھی ججز کے کام کے طریقے اور ان کی پسند نا پسند کو زیر بحث لا چکے یہ عدلیہ کو غلام بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور عدلیہ میں ایسے ججوں کو وہ یہ پروموٹ کر رہے ہیں جنہوں نے ڈکٹیٹر کے حق میں فیصلہ دیجئے سترہ ججے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف تین گھنٹے کام کرتے ہیں تین گھنٹے کام میں سترہ ججے کتنے سال کام کر کے چوبن ہزار کیسز کو فیصلہ کریں ایشو صرف اتنا ہے کہ ہماری عدلیہ جو باقی سارے پاکستان پہ اصول آئید کرتی ہے وہ وہی اصول اپنے آپ پہ آئید کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے اختلافات کا معاملہ صرف بینچ اور بار تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ میں تنازع کی مثال بھی سامنے آ چکی ہے جب سابق چیف جسٹس ساکر بن سار نے مقدمے کی سماعت میں اختلاف رائے کرنے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مقدمے کی سماعت سے الگ کر دیا تھا اس کے بعد بینچ کے تیسرے رکن جسٹس منصور علی شاہ نے اس واقعے پر ایک سخت نوٹ بھی لکھا تھا کہ کسی جج کو بینچ سے الگ کرنے کا فیصلہ چیف جسٹس کا نہیں ہوتا بلکہ یہ فیصلہ کرنے کے اختیار جج کو خود ہوتا ہے عدلیہ میں اختلافات اور دباؤ کے حوالے سے علی احمد کرد کے بیانیے میں کتنی صداقت ہے اور کیا یہ بحث ہونی چاہیے یا نہیں اسی پر مزید بات کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری پاکستان کہ ایک تاثر جو اُبھر رہا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے آپ چونکہ اس کا حصہ ہیں تو کیا واقعی کوئی خلی جا چکی ہے بار اور بینچ میں جی علیہ علیہ آپ نے ایک ہی سپیڈ میں کافی کوئسن کر دی ہے سب سے پہلے میں تو میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ یہ جو کنفیون کریٹ کی جا رہی ہے کہ بار اور بینچ کے درمیان کوئی فاصلے بڑھ گئے ہیں یا کوئی اس طرح کی سیچویشن پیدا ہوگی یا ایسی بالکل نہیں ہے کیونکہ بار اور بینچ کا ایک ریلیشن ہمیشہ سے رہا ہے نو ڈاؤٹ کہ اگر کچھ پرابلمز آتے ہیں جیسے وکلا کے مسائل ہیں کیسنگ کی فکسیشن ہے ٹائم پہ کوئی ڈیسیجنز اگر نہیں ہوتے اس طرح کے اگر کوئی پرابلمز آتے ہیں تو بار اور بینچ آپس پہ بیٹھ کے اس کو ریزولف کرتے ہیں ہماری ایک ملاقات چیف جسس صاحب سے ہوئی تھی چار تاریخوں جس میں ہم نے انہیں بہت ساری چیزیں ان سے ڈسکس کی اور اس میں ہم نے کیا پیل کر رائیڈ سو موٹو کیس میں ہونا چاہیے اور بہت سارے ایشیوز تھے جو ان سے ڈسکس ہوئے اور بڑی اچھی ہماری میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ بلکل ہم مل بیٹھ کے یہ ساری چیزیں دیکھیں گے جہاں تک آپ علی احمد کرد صاحب کی سپیچ کی بات کرتے ہیں دیکھیں کوئی انڈویجویل جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار رکھتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسمان جانگیر صاحبہ والا جو فنکشن تھا وہاں پہ بڑی آلریڈی بھی کھل کے باتیں ہوتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ کہنا کہ بار اور بینچ میں کوئی کونفرکٹ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ بات صرف علی احمد کرد صاحب تک نہیں علی احمد کرد صاحب کے تقریر کے دوران جو کو چوہا وہ بھی آپ نے دیکھا وہ قلاب بڑی وہاں پہ موجود تھے اور پھر جو نعرے لگے وہ بھی آپ نے دیکھے یہاں پہ احسن بھون صاحب وہ بھی نواز شریف کی نہ اہلی کے فیصلے کے حوالے سے وہ مزید کوشش کر رہے ہیں ون ایف کو چیلنج کیا جا رہا ہے سوری سکسٹی ٹو ون ایف کو چیلنج کیا جا رہا ہے اچھا یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بلکل ٹھیکا کہ معاملات ہوتے ہیں جن کو بیٹھ کے ریزولف کر دیا جاتا ہے میرا سوال شروع میں یہی تصر کہ ان معاملات کو پبلک کیوں کیا جا رہا ہے یہ اب عام لوگوں کے زبان پر آنے لگ گئے کیونکہ ان کو میڈیا پر بتایا جا رہا ہے ان معاملات کو بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں ان کو بلکل پبلک نہیں ہونا چاہیے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیر کر دوں جو آپ نے کہا کہ احسن بھون صاحب کے حوالے سے کہ وہ کوئی کانون کی بات کر رہے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے یہ بہت پہلے سے وکلا کا ہمارے آپ پرانے ریزولوشنز دیکھ لیں سپریم کورٹ کے میں اس سے پہلے بھی دو دفعہ آفیس بیرے رہ چکا ہوں 2010-11 میں تب سے یہ ایک ڈوبیٹ چلی آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ رولز میں امینڈمنٹ سونی شاہی ہیں اور سو موٹو کیسز میں اپیل کا رائٹ دیا جائے یہ کہنا بلکل غلط بات ہے کہ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار جو ہیں وہ کسی شخصیت کے حوالے سے کوئی کانون میں امینڈمنٹ چاہتے ہیں یا رولز میں کوئی امینڈمنٹ چاہتے ہیں ایسی بات کوئی نہیں ہے ہاں یہاں تک کہ آپ نے جو بات کی اونوریبل چیف جیسٹس صاحب وہاں پہ موجود تھے سپریم کورٹ کے جیجز ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس بوجود تھے وہاں پہ چونکہ وہ فنکشن جو ہے وہ لائرز کا فنکشن نہیں تھا وہ فنکشن ہر سال ہوتا ہے ہماری قائد ہیں آسمہ بی بی اس کے حوالے سے یہ فنکشن ہوتا ہے وہاں پہ سیرول سوسائٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ اور دیگر علاقوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں ٹریڈ یونینز کے بھی لوگ ہوتے ہیں اس طرح کا ایونٹ بالکل جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو میں کنڈیمٹ کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ ازادی اظہار ہونا چاہیے لیکن اس کے کوئی پیرامیٹرز ہونے چاہیے تو یہ کہنا کہ بار کے حوالے سے کوئی ایشو ہے تو میں سمجھتا ہوں ایسی بات کوئی نہیں ہے بار اور بنچ ایک پیج پہ ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم ہماری جو ڈسکشنز چیف جیسر صاحب سے ہوئی اس میں جو بیٹرمنٹس ہیں فردر جو امنٹمنٹس رولز کے حوالے سے اور جو ورکنگ کے حوالے سے ہے اس میں ایک اور نکتہ بھی ہے دیکھیں اس تقریب میں اگر بات کروں اس تقریب کی تو آنرئیبل ججز جو تھے سپریم کورٹ کے وہ اس میں مہمان تھے یوں کہلیں کہ بار ایک طرح سے مذبان تھا کیا یہ زیب دیتا تھا کہ جہاں پر آنرئیبل جسٹس صاحب بیٹھے ہو جس تقریب میں انہوں نے خطاب کیا یا کرنا ہو اسی تقریب سے اسی عدالت کا سزایافتہ ایک کانویٹ ایک اپسکانڈر جو ہے وہ بھی اس سے خطاب کر رہے ہو کیا اب پھر الزام یہ لگ رہا ہے کہ بار کو اس بات کا علم تھا آنرئیبل ججز صاحب سے بات چھپائی گئی تو سر یہ میسیج کر دینا چاہتے تھے ایک ہی پلیٹ فارم سے آنرئیبل چیف جسٹس کو تقریر کروا کے اور اسی پلیٹ فارم سے اپسکانڈر کو اشتہاری کو تقریر کروا کے سر ایک تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ یہ کانفیس جو ہے یہ دو دن پہ محیط تھی جو آنرئیبل چیف جسٹس چیف گئس تھے اور جو ججز تھے وہ پہلے دن اناؤگریشن والے دن موجود تھے اس دن نہ کوئی پولٹیکل سیشن تھا اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی ایسا پروگرام ہوا یہ بات آپ اپنے ذہن میں کلیر کر لیں بالکل وہ جو پروگرام اناؤگریشن تھا وہاں پہ آنرئیبل چیف جسٹس چیف گئس تھے اور آنرئیبل ججز موجود تھے صرف اس حد تک کہ وہاں پہ کوئی اگر نون سٹیٹ ایکٹر تھے اور انہوں نے کوئی نازے باری کی ہم اس کو بہت زیادہ کنڈمٹ کرتے ہیں وہ ہمارے گیس تھے اور ان کی عزت ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ ایک انسٹیوشن کے ہیڈ ہیں دوسری بات یہ آپ کی کہ جو اگلا دن تھا نیکس جی اس میں پولٹیکل سیشن کنڈم نیشن آ چکا گئی ہے نہیں جی بالکل میں کنڈمٹ کر رہا ہوں وہاں پہ کوئی نعرے بازی اگر ہوئی ہے تو میں اس کو سٹرونگلی کنڈمٹ کرتا ہوں سیکنڈی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نیکس جی جو ہے وہ ایک پولٹیکل سیشن تھا جو لاسٹ پہ تھا وہاں پہ تمام پولٹیکل پارٹیز کے لوگ آئے ہوئے تھے اور ہر اگ ایک نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے اس میں کتن نہ کوئی جڈیشنی کے میمبر تھے نہ ہی کوئی جڈی صاحبان موجود تھے وہ نیکس جی کا ایک فنکشن تھا اس میں تمام پولٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے اور انہوں نے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے ایک اپسکانڈر ہے ایک اشتہاری ہے انہوں نے خطاب کیا اچھا آپ وکلا حضرات تو تھے نا سر اب وکلا حضرات بھی تو ایک طرح سے کسٹوڈیو نہیں ہوتے ہیں نا سر وہ رکھوالے ہوتے ہیں قانون کے آپ قانون جانتے ہیں آپ قانون کو فالو کرواتے ہیں لوگوں سے سر وہ بھی موجود تھے اور ان کے سامنے ایک اپسکانڈر ایک دوسرا ہی ہے سر تاریخ جب اس کو یاد رکھے گی تو یہی یاد رکھے گی کہ ایک پلیٹ فارم تھا جو کہ آسمہ جنگی صاحب صاحبہ کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا اس پلیٹ فارم پر ججز بھی تھے اور پولٹیشنز بھی تھے اور ایک اپسکانڈر بھی تھے سیشن ون سیشن ٹو ڈے ون ڈے ٹو ایک تو آپ ایک چیز کو کلیر کر دیں کہ جب ججز صاحبان وہاں پہ جس دن سیشن تھا اس دن اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں تھا ایک بات یہ بڑا کلیریٹی کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نیکس ڈے کے اوپر ایک پلیٹیکل سیشن رکھا گیا تھا جہاں پہ تمام پلیٹیکل پارٹیز کو بلایا گیا تھا تو اس سیشن میں جو تقاریر ہوئیں یا جو باتیں ہوئیں جہاں لوگوں نے اپنا اظہار کیا وہ اپنے اپنے مطابق ہر ایک نے کیا ہر ایک کو موقع دیا گیا ہے تو آپ اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لنک کرنا اس کو اس فنکشن کے ساتھ جہاں پہ ہونرابل جیف جسز اور ہونرابل ججز آیا ہوئے تھے تو یہ صحیح بات نہیں ہے میرے خواہ ٹھیک ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس تاثر کی واقعی نفی ہونی چاہیے ہر لیول پہ ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرم یہاں پر ختم ہونا چاہتا ہے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد